نئے مالی سال کے پہلے مہینے کی تنخواہ آتے ہی تنخواہ لینے والوں کا بجٹ آؤٹ ہو گیا بجٹ میں ٹیکس پر اضافے نے سب کا بینڈ بجا دیا تنخواہ دار طبقہ کہتا ہے وہ ٹیکس لینے والوں کا آسان نشانہ ہے جن سے ٹیکس لینا چاہیے وہ اب تک بچے ہوئے ہیں مہنگی بجلی گیس پیٹرول پر ٹیکس پر ٹیکس سفر کرو یا کچھ خریدو اس پر ٹیکس پر ٹیکس اب تنخواہ آکاؤنٹ میں آئی تو معلوم ہوا کہ ہمارے ساتھ پھر گیم ہو گیا اگر آپ کی مہنہ تنخواہ پچاس ہزار ہے تو آپ کی پورے سال کی آمدنی چھ لاکھ روپے ہوگی اس آمدنی یعنی پچاس ہزار مہنہ تنخواہ پر کوئی ٹیکس نہیں پچھلے سال بھی پچاس ہزار مہنہ تنخواہ پر کوئی ٹیکس نہیں تھا اگر آپ کی مہنہ تنخواہ ایک لاکھ روپے ہے تو سال کی آمدنی بارہ لاکھ روپے ہوگی جون دوہزار چوبیس میں اس تنخواہ یعنی ایک لاکھ روپے مہانہ پر بارہ سو پچاس روپے ٹیکس تھا اب ٹیکس میں اضافے کے بعد اسی آمدنی یعنی ایک لاکھ روپے مہانہ پر دھائی ہزار روپے ٹیکس دینا ہوگا یعنی ٹیکس میں بارہ سو پچاس روپے اضافہ ہوا اگر آپ کی مہانہ تنخواہ ڈیڑھ لاکھ روپے ہے تو سال بھر کی آمدنی اٹھارہ لاکھ روپے ہوگی جون دو ہزار چوبیس میں اس تنخواہ یعنی ڈیڑھ لاکھ روپے مہانہ پر ساڑھ سات ہزار روپے ٹیکس تھا جو بڑھ کر دس ہزار ہو گیا یعنی ٹیکس میں ڈھائی ہزار روپے اضافہ ہوا اگر آپ کی مہانہ تنخواہ دو لاکھ روپے ہے تو آپ کی ایک سال کی کمائی چوبیس لاکھ روپے ہوگی پچھلے مالی سال میں اس تنخواہ یعنی دو لاکھ روپے مہانہ پر تیرہ ہزار سات سو پچاس روپے ٹیکس تھا اضافہ کے بعد دو لاکھ مہانہ تنخواہ پر ٹیکس انیس ہزار ایک سو اڈسٹھ روپے ہو گیا یعنی ٹیکس میں پانچ ہزار چار سو سترہ روپے اضافہ ہوا اگر آپ کی مہانہ تنخواہ دھائی لاکھ ہے تو سالان آمدنی تیس لاکھ روپے ہوگی جون دو ہزار چوبیس میں دھائی لاکھ روپے تنخواہ پر ٹیکس پچیس ہزار روپے تھا اضافہ کے بعد اس تنخواہ یعنی دھائی لاکھ پر ہر ماہ اکتیس ہزار چھ سو سٹھ سٹھ روپے ٹیکس کٹ رہا ہے یعنی مہانہ چھ ہزار چھ سو سٹھ سٹھ روپے اضافہ ہو گیا اگر آپ کی مہانہ تنخواہ تین لاکھ روپے ہے تو سال بھر میں چھتیس لاکھ روپے کی آمدنی بنتی ہے پچھلے مالی سال اس تنخواہ یعنی تین لاکھ روپے ماہانہ پر چھتیس ہزار دو سو پچاس روپے ٹیکس تھا اضافہ کے بعد تین لاکھ پر ماہانہ پہتالیس ہزار آٹھ سو تینتیس روپے ٹیکس ہوگا ماہانہ ٹیکس میں نو ہزار پانچ سو تیراسی روپے اضافہ ہو گیا اگر آپ کی ماہانہ تنخواہ پانچ لاکھ روپے ہے تو سال بھر کی آمدنی ساٹھ لاکھ روپے ہوگی پانچ لاکھ ماہانہ پر جون دو ہزار چار میں ٹیکس اکیانوے ہزار دو سو پچاس روپے تھا جو بڑھ کر ایک لاکھ تیرہ ہزار سات سو پچاس روپے ہو گیا پانچ لاکھ ماہانہ تنخواہ پر ٹیکس میں بائیس ہزار پانچ سو روپے اضافہ ہوا اگر آپ کی ماہانہ تنخواہ ساڑھے سات لاکھ روپے ہے تو سالانہ آمدنی نوے لاکھ روپے ہو گئی ساڑھے سات لاکھ روپے مہانہ پر پہلے ایک لاکھ اٹھتر ہزار سات سو پچاس روپے ٹیکس ہوتا تھا جو یکم جولائی سے دو لاکھ ایک ہزار دو سو پچاس روپے ہو گیا یعنی ٹیکس میں بائیس ہزار پانچ سو روپے اضافہ ہوا اگر آپ کی مہانہ تفہہ دس لاکھ روپے ہے تو سالان آمدنی ایک کروڑ بیس لاکھ ہو گی اس تنخواہ پچھلے مالی سال میں دو لاکھ چھ سٹھ ہزار دو سو پچاس روپے ٹیکس تھا جو بڑھ کر دو لاکھ اٹھاسی ہزار سات سو پچاس ہو گیا یعنی بائیس ہزار پانچ سو روپے اضافہ ہوا